اسلام علیکم میں ہوں کمر عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک فر انفو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں کچھ ڈیلی لائف میں استعمال ہونے والے گیجٹس جو آنے والے وقت میں ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ٹاک فر انفو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے ویبل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی انفورمیشن دوستو سیلفی لینا تو سب کو ہی پسند ہوتا ہے اور ہر پارٹی یا فنکشن میں آپ سیلفی کی خاطر ایک سیلفی سٹک ضرور لے کر جاتے ہوں گے لیکن آپ کی اس جھنجٹ کو آج کی موڈرن ٹیکنالوجی نے سالو کر دیا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس گیجٹ کا جو کہ ایک طرح کا چھوٹا سا ڈراؤن ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ خوبصورت سیلفی لے سکتے ہیں کیونکہ سیلفی سٹک کی مدد سے آپ ایک خاص ڈسٹینس سے ہی سیلفی لے سکتے ہیں لیکن اس ڈراؤن کی مدد سے آپ کسی بھی اینگل سے سیلفی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فالو می جیسے بھی فیچرز موجود ہوتے ہیں جس کی مدد سے اور بھی فٹوگرافی آسان اور بہترین ہو جاتی ہے پرو ڈراؤن آرمز فلائنگ ڈیبورٹ دوستو ڈراؤنز کا یوز کافی ساری فیلڈز میں کیا جاتا ہے مگر ابھی بھی بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں ڈراؤنز کا استعمال کیا جا سکتا ہے ویسے ابھی تک سب سے زیادہ ڈراؤنز کا استعمال فٹوگرافی میں کیا جاتا ہے اور اگر آپ ڈیلیوری ایجنٹ کی طرح کا کام کرنے والا ڈراؤن چاہتے ہیں تو پھر یہ گیجٹ آپ کے لیے ہی ہے یہ اس قسم کا ڈراؤن ہوتا ہے جو کم از کم دس کلو گرام کا وزن اٹھا سکتا ہے جس کے اندر دو ریبوٹک آرمز انسٹال کیے ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو کیری کر سکتے ہیں اور اس کو آپ تیس منٹ تک ہوا میں اڑا سکتے ہیں دوستو پرینک کرنا تو سب کو ہی اچھا لگتا ہے اور سڈن پرینک تو اور بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے اور اگر آپ بھی کوئی شرارتی قسم کا پرینک کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی سپائیڈر سکیر باکس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اس گیجٹ کو جب بٹن دبا کر کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک بلیک سپائیڈر ایک دم باہر آتا ہے جس سے بٹن پریس کرنے والا شخص ڈر جاتا ہے کیونکہ یہ آرٹیفیشل سپائیڈر سیدھا آپ کے ہاتھوں پر حملہ کرتا ہے دوستو ہیلمٹس ایکسیڈنٹس کے دوران ہماری سیفٹی کرتے ہیں مگر ہیلمٹ سائز میں ذرا بڑا ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہم اپنی دائیں بائیں سائیڈز اچھی طرح سے نہیں دیکھ پاتے جس کے لئے ہاؤڈنگ 3 ہیلمٹ بنایا گیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دائیں بائیں اچھی طرح سے دیکھ سکیں اور آپ کی سیفٹی بھی ہو تو پھر آپ کے لئے ہی ہاؤڈنگ ہیلمٹ بلکل پرفیکٹ ہے یہ بلکل کارز کے اندر لگے ائر بیگز کے کونسپٹ پر کام کرتا ہے ایسا کچھ ہیلمٹ میں تو نہیں ہوتا مگر اس کے اندر دیئے گئے کچھ ایسے فیچرز ہیں جو ائر بیگ کا کام کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کو تھوڑی سی بھی ٹھوکر لگتی ہے تو یہ فوراً اوپن ہو جاتا ہے اور آپ کے سر کو کور کر لیتا ہے جو کہ کسی بھی چوٹ سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے یہ ہیلمٹ ایک مایکرو سیکنڈ میں اوپن ہو جاتا ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ موبائل کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے جب یہ موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو کوئی بھی حادثہ پیش آنے پر فوراً آپ کے پیاروں کو ایک نوٹیفکیشن بھیج دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو فوراً مدد مل جاتی ہے پیرٹ منی ڈراؤن دوستو ڈراؤن سے کھیلنا کس کو پسند نہیں ہوتا تو اگر آپ کوئی پھرتیلہ ڈراؤن پسند کرتے ہیں تو پھر یہ ٹو ویلز ڈراؤن آپ کے لیے ہی ہے جس کو آپ ریموٹ کے ذریعہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے اندر بہت اچھے کیمراز بھی ملتے ہیں جس کی مدد سے آپ لائف سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں میکیٹا برشلس سیکریو ڈرائیور دوستو یہ ایک بہت ہی کمال کی مشین ہے ویسے آپ نے بہت سارے ڈرل مشینز اور سیکریو ڈرائیورز دیکھے ہوں گے مگر یہ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی کیونکہ آپ کو سیکریو کو ٹائٹ کرنے کے لیے اس کو بار بار سیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس مشین کے اندر سیکریو کی ایک میگزین لگی ہوتی ہے جس میں آپ کو بار پر سیکریو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی سرفیس پر آپ آسانی کے ساتھ سیکریو لگا سکتے ہیں اور کام کو بھی جلدی ختم کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک ملٹی ڈولز گیجٹ ہے جس کو آپ اپنی گھڑی کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں جس کے اندر کافی سارے گیجٹ کے آپشنز بھی دیے جاتے ہیں اس کے اندر بہت سارے سیکریو ڈرائیورز اور رینچز کے آپشن بھی دیے گئے ہیں جو کہ ہیڈن میں رہتے ہیں جس کو آپ کسی بھی وقت یوز میں لا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدد سے آپ باٹل اوپنر اور کین اوپنر کا کام بھی لے سکتے ہیں جائرو پام دوستو مارکیٹ میں بہت سارے ایسے گیجٹ موجود ہیں جو آپ کی آواز کے ساتھ کام کرتے ہیں مگر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایسا گیجٹ جو کہ ہاتھوں کے اشارے سے بھی کام کرتا ہے دوستو یہ ایک ایسا گیجٹ ہے جس کو آپ اپنے ہینڈ جیسچرز کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں دکھنے میں تو یہ ایک واش کی طرح نظر آتا ہے مگر اس میں موشن سینسرز لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ہر ایکٹیوٹی کو ٹریک کرتے ہیں اور چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو آپ کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے ڈران کو کنٹرول کرنے کے لیے ریبورٹ اور یہاں تک کے گھر کی لائٹس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک الیدہ سی ڈیوائس ملتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے جیسچرز کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کر سکتے ہیں جو کہ فیوچر کے لیے ایک کمال کا گیجٹ ہے انویرو ہیٹ روم ہیٹرز دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک کمال کا گیجٹ جس کو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا دوستو اس سیندری کو ذرا غور سے دیکھیں اصل میں یہ سیندری نہیں ہے بلکہ ایک روم ہیٹر ہے جو کہ آپ کے کمرے کو گرم رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس ہیٹر کو دیوار کے ساتھ ہینگ کیا جاتا ہے دوسرے ہیٹرز بجلی زیادہ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے آپ کے جلنے کا بھی خطرہ موجود ہوتا ہے مگر انویرو ہیٹ روم ہیٹرز کو آپ بغیر کسی خوف کے گھر یا آفس میں یوز کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بچے بہت موبائل اور ٹیبلڈ کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو ایسی چیزوں سے باز رکھنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ یہ ان کی صحت کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے تو دوستو اگر آپ بھی ایسے ہی بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میکو ٹو ریبورٹ کا جو کہ سپیشلی بچوں کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے یہ بچوں کو انٹرٹین کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری نولیجیبل چیزیں بھی سکھاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کمال کے اور بھی فیچرز موجود ہیں جیسا کہ یہ ریبورٹ ڈانس بھی کر سکتا ہے اور گانا بھی گا سکتا ہے جس سے بچے انٹرٹین ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کی مدد سے آپ ایمرجنسی کی صورت میں ویڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت زبردست گیجٹ ہے لیوگا بیک ٹریول سیٹ دوستو جب آپ بچوں کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو چھوٹے بچے جب تھک جاتے ہیں تو یقیناً آپ کو ان کو اٹھانا پڑتا ہے اور اگر آپ ان کو اٹھائیں تو آپ تھک جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو آپ اس گیجٹ کو استعمال کر سکتے ہیں جس کا نام ہے لیوگا بیک ٹریول سیٹ تو دوستو آپ اس ٹریولنگ بیک کو بچوں کی سیٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اپنے ٹریولنگ بیک پر ارجسٹ کرنا ہوتا ہے اور اوپن کرنے پر وہ ایک کمفرٹیبل سیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے جس پر بچوں کو بٹھا کر ایک سیفٹی ویلٹ باندھ کر کیری کر سکتے ہیں سکین کرنا ہوتا ہے یا پھر کمپورٹس کرنا پڑتا ہے جس پر اپنے بہت زیادہ طرح مجھے ہوتا ہے لیکن دوستو آپ اس دوستو کو اس دوستو مارکر میں آسان بنا لیا ہے کیونکہ آپ کو کان کو ملپون کر دیتا ہے اس کی مدل سے آپ اسی میٹیسٹ کو سکین کر کے سکر بیوکر بیوکر کر سکتے ہیں اس کو دست آپ کی کمیٹی پر آئیت کے ساتھ کریں اپنے ٹریولنگ بیوکر چلانے کے لئے موسیقی